موسیقی اید ملاد النبی کے مبارک موقع پر علامہ رشید ترابی سے سیرت نبوی پر تقریر سماعت فرمائیے علامہ رشید ترابی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مبارک ذکر جہاں تہیں اور جب قدی ہو اس بات کا متقاضی ہے کہ ترقی پدیر دنیا ہر زمانے میں ممدوح کی ذات گرامی کو ایک نئی شان سے دیکھے اور اس طرح سرکار رسالت کے وہ گوشہہ حیات جو ہزار برس پہلے متشابہ نظر آ رہے تھے وہ محکم بن جائے اور اس وقت اقل بشار جنہیں ارشادات گرامی کو سمجھنے سے تاثر تھی آج وہ ہمارے لئے ضرورت حیات بن جا ہے پھیلتے ہوئے علم اور ترقی کرتی ہوئی اقل نے آج سرکار قطعی مرتبت کی ہمگیری کا اندازہ لگا لیا ہے اور آج بھی اگر اس مبارک زندگی کے کچھ گوشہہ حیات ہماری سمجھ سے باہر ہیں تو ہزار سال بعد شاید وہی گوشہ روغ روشن کی طرح ہماری زندگی پر محیط ہو جائیں گے درود طلب رحمت ہے اور ان کی ذات ستودہ صفات پر چودہ سو سال سے درود اور آئندہ ہزاروں سال تک درود اس عمر پر شاہد ہے کہ اس قضانہ رحمت میں فائد رحمت کو قبول کرنے کی لا متناہی صلاحیت ہے اور پھر وہ رحمت باری کو قبول کر کے تسلیم کرنے والوں پر مسلسل رحمت کو نازل کیے جا رہا ہے تاکہ یہ واسطہ فائد الہی ہر عذا میں شہادت بن کر اپنی ضرورت کو منوائے اور بغیر اس کی رسالت کی شہادت کے نہ مبدہ سمجھ میں آئے اور نہ معاد یہ وہی ذات گرامی ہے جو ایک طرف توحید پر گواہ ہے اور فوراً اس کے رحمت للعالمین ہونے کے اعلان کے ساتھی سورہ انبیاء میں یہ رشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَا عِلَيَّا أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دوسری طرح قیامت میں اس رسول کا آنا اور یہ انشاءت کہ قَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ تَقَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا سورہ فرقان اے میرے پروردگار میری قوم قرآن سے دور ہو چکی تھی یہ مبدہ اور مہاد دونوں کا اس بات صرف رسالت ہی سے ممکن ہے اور رسالت اس قدر محیط ہے کہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا صحت مرض انبساط انقباس سلح جاند سابطابع وحی ہے وَمَاْرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعُوا بِإِذْنِ اللَّهِ نِسَا اور پھر سورہ حشر میں حضرت قطمی مرتبت کے اس اختیار کامل کو واضح کر دیا گیا کہ وَمَاْتَكُمُ الرَّسُولِ فَقُذُوهُ وَمَاْنَهَاكُمَنْهُ فَنْتَهُو جو رسول اللہ لے لو اور جس سے رسول منع کرے رکھ جاؤ یہی وہ منزل وحی ہے جس کو عقل بشر نہ پاسکی یعنی وحی قلاف عقل نہیں ماورائے عقل ہے سورہ زخرف حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْخِلُونَ انسان اور حیوان میں جنس و فصل کے اعتبار سے عقل فصل ہے اور نبی اور انسان کے اعتبار سے اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ یوہا علیہ کے اعتبار سے وحی فصل ہے یعنی وحی نے ذاتِ ختمی مرتبت کو انسان سے ممیز کیا اور اس کو اللہ کے نام کے بعد ہی اس کا نام لے کر حیاتِ جاویدانی عطا کر دی اس کی حیات حیاتِ عقلی ہے حیاتِ معنوی ہے جس ذات کا ہم اپنے آپ پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم صاحبِ وحی نہیں ہیں استعدادِ نفسِ انسانی کا کمالِ اتم یہ ہے کہ وحی کو قبول کرے اور پھر یہ نفسِ قدسی عالمِ تقویم پر محیط ہو جائے وہ ہماری طرح بشر ہے مگر صاحبِ وحی ہم اس کی طرح بشر نہیں ہیں اس لیے نہ اس سے گفتگو عام لوگوں کی طرح سے کی جا سکتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعو اسواتکم فوخ سوط النبی وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ اَنْ تَخْبَتَ عَامَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْفُرُونَ سورِ حُجَرَابِ اے ایمان والو اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا اور جس طرح تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے باتیں کرتے ہو اس طرح گفتگو نہ ہو ورنہ عمل حفت ہو جائے گا اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی اور یہ بھی کہ رسول پکارے یا آواز دے تو کوئی انسان اس کو اپنے کسی دوست کی آواز نہ سمجھے سورِ نور خبردار رسول کی آواز یا اس کی دعوت کو اپنے دوستوں کی آواز نہ جاننا اللہ کو علم ہے کہ کس طرح مسجد کے ستونوں کا سہارہ لے کر لوگ نکل جاتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَاً هَمْرِهِ اَنْ تُسِيوَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيوَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پس ڈریں وہ لوگ جو اس کے حکم کی مقالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی بلا نہ گھیر لے یا پھر وہ دردنات عذاب میں نہ گھیر جائیں سرکارِ رسالت کے حکم کی تعمیل ہر دور میں واجب ہے اور ان کا ہر حکم بیانِ قرآن ہے وحی کی تفسیر ہے رمودِ الٰہی کی تشریح ہے اشاراتِ ربانی کی تفسیر ہے اس لیے آج ضرورتِ حیات یہ ہے کہ ان کے حکم سے سرطابین ہو افرنزداد دل و دماغ جن نظریحہِ حیات کو اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں ان تمام نظریحہِ زندگی میں سوا رسوائی اور مزید حیرانی کے کچھ نہیں ہے سرکارِ ختمی مرتبت کا نام ہماری زندگی ہے ان کا دیا ہوا دستور ہمارا آئین ہے اور کوئی قانون گزاری سوا ان کے حکم کے ہمارے لئے قابلِ عمل نہیں مغرب کے تمام دستور وہ قدا کے ماننے والوں ہی کے طرف سے صحیح مذہب کی بنیاد پر نہیں بنے یا آقرت کی ذمہ داریوں کی مسئولیت کی بنا پر خانون سازی نہیں ہوئی بلکہ مذہب کو ہمیشہ سیاست سے الگ اکا گیا ہم کیوں یورپ کی تقلیت کریں چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس سرکارِ رسالت کے احکامات کی روشنی میں ہم کو ایک مکمل ذابطہ حیات ملا ہے یا جہاں اور کسی نظریہ حیات کی ضرورت نہیں ہے ملک کے لئے یہ وقت انتحان کا ہے اور اس انتحان پر ساری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اپنے دستور سے ہم مسلم ممالک کی رہوری کر سکتے ہیں اور واضح کر سکتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم حضرت قطمی مطبط جن کو ذاتِ واجب نے کمالِ حقیقت اور عینِ معنویت میں تاہا یاسیل ملزمل مدسر قاب سواد نون احمد اور محمد کے نام سے یاد کیا ہے وہ حیاتِ عبدی رکھتے ہیں اور وہ ہدایتِ حقیقی کی کیفیت رکھتے ہیں کہ ہر دور میں ہمارے لئے ان کی زندگی ہر غلامی سے آزاد کرنے کے لئے کافی ہے خواہ وہ معاشی غلامی ہو یا ذہنی غلامی کیا تعریف ہو سکتی ہے اس حقیقتِ مرسل کی جس کے لئے مغالب نے کہا تھا تیرِ قضا حرائین ادر ترکشِ حقاست اما کشادِ ان زکمانِ محمد است دانی اگر بمعنی اللولاک وارسی خود ہر چیز حقاست زی آنِ محمد است غالب سنائے خاجہ بیزدہ گزاشتے ہیں کون ذاتِ پا مرتبہ دانِ محمد است سلاللہ علیکہ یا محمد 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 سلالہ علیہ میرہ محمد سلالہ علیہ میرہ محمد یا رب صلی علیہ محمد والمصطفیہ المجتبہ محمد یا رب ذل على محمد غل مصطبہ المجتبہ محمد وقم شرخا لیلہ محمد حبیب رب الغرام محمد یا رب ذل على محمد غل مصطبہ المجتبہ محمد جناب اللہ رشید ترابی سے سیرت تراب پر تقریر آپ نے سنوی